مفرور پاکستانی طالبان نے افغانستان میں کتاب لکھ دی ہے 688 صفات پر مشتمل کتاب میں پاک فوج کے کامیاب آپریشنز کا اعتراف کیا گیا ہے قلدم تنظیموں کے اختلافات سے بھی پردہ اٹھائے گیا ہے کتاب میں بینظیر بھٹو قتل کے حوالے سے بیت اللہ محسود کا دعویٰ بھی مصرد کیا گیا کتاب میں لکھا گیا کہ لیاقت باغ راورپنڈی میں بی بی پر بلال اور فسائد اور اکرام اللہ محسود نے حملہ کیا تھا اسی پر مزید بات کرتے ہیں فیدہ عدیل سے فیدہ بتائے گا اس کتاب میں مزید کیا کچھ لکھا کیا انکشافات ہیں جنرکل نے مفرور پاکستانی طالب ہے جو مفرور پاکستانی طالب ہیں اور یہ کتاب افغانستان جنگر دیت کیا گیا ہے یہ سبب لاتی صفات پر مشتمل کتاب ہے جس میں بات پہنچ کے کامیاب آپریشنز کا اعتراف کیا گیا ہے اور اس کتاب میں کالانم تنظیموں کے آپس کے اختلافات اور طالبان جنگر دیوں کے آپس کے دیت صلافات ہیں جو بھی کھل کر بیان کیے گئے ہیں کتاب میں مصنف نے اپنے افغانستان کے خطل کا اعتراف کیا ہے اور دو اعظام نوے کے آپریشن راہی نجاز میں طالبان جنگر دیوں میں جو فتفائی اختلافات کی کتاب بھی اس کتاب میں بگر منتا ہے اس کتاب میں کاس بات دی نظیر خطل ایس کے حوالے سے بہتریا محسود جو آثر سکھ سے دعویٰ کرتا رہا اس دعویٰ کی تردیف کی ہے مصنف میں اور رکاہ ہے کہ اس حملے میں جو لیاقت باغ میں ہوا تھا طالبان جنگر دیوں ملوے سے اس سے پہلے کارفاز میں بینظیر بھٹو پر حملہ کیا گیا جو خطلش حملہ آوروں نے اور اس سے بعد بھی لارگانا میں بینظیر بھٹو پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جو جاسیس کی وجہ سے وہ حملہ ناکام ہوا اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ لیاقت باغ میں بینظیر بھٹو کو جو پہلے گولی ماری سکھ بیلال نہمی خطلش حملہ آور نے اور اس کے بعد اس نے اپنی خطلش جیکٹ پاڑ دی کی اور اس کا ایک ساتھی اکرام اللہ وہاں تنکل میں نے کامیاب ہو گیا تھا اس کتاب میں پیدر دفتنگوار کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات پر حملہ کا بھی ذکر ملتا ہے اور مختلف جگہوں پر یہ اعتراف بھی سامنے آتا ہے کہ طالبان نے مختلف جو ان کے مخالف بلوک کے کمانڈر سن پر چن چن کر قتل گیا اور انہوں نے مالک عمیمت کے نام پر لوٹ مار بھی کی بہت شکریہ فیدہ دیل آپ نے تفصیل ان آگاہ کیا